تو وضوح میں یاد رکھیں ایک ہوتی ہے فیزیکل طارت اور ایک ہوتی ہے سائیکالوجیکل طارت وہ آپ سمجھے اے وہ لوگ جو ایمان لارہے ہیں جو ایمان لارہے ہیں ان سے اللہ خطاب کر رہا ہے جب تم نماز کے لئے کھڑے ہو دولو آپ اپنے چیروں کو اور ہاتھوں کو دولو کونیوں تک سر کا مسا کر لو اور پاؤں کھروں تک دولو آپ یقین کریں اگر کسی نے قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے کہ اللہ وضوح کا کہن ذکر ہے قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے مو دھولو اس پر ناک کو بھی دو مو کو بھی دو ہاتھ اللہ کونیوں تک بتا رہا ہے یہ باقی تھا ایڈینٹیفائی کے اسے دھونا جب کہتے ہیں تو پانی لے کے مساج نہیں کر سکتے ہیں مساج کا مطلب رب نہیں کر سکتے آپ کیونکہ مساج کرنا ہے سر کا باقی جو ہے آپ نے ہاتھ دھونا ہے چیرہ دھونا ہے اور پاؤں بھی دھونا ہے یہ بڑی امپورٹن بات ہے اور گیلے کو اس کو بات پہ پوچے بھی نہیں یہ دھونا ہے یہ اللہ کا طہرت کا طریقہ ہے یہ آپ کی صحیح کی بھی طہرت ہو رہی ہے اور یہ قرآن میں اس لئے کیسے بتا رہا ہوں میں آپ کو تو سننا طریقہ بھی ایسے یہ دنیا میں اب آگے کہہ رہا ہے اگر تم جنابت میں ہو تو تم طہرت کر لو آپ ناپاک ہو جائیں تو آپ کو نہانا پڑے گا